چودری شاہد منیر صاحب چودری منیر ازر صاحب چودری طفیل جڑ صاحب چودری زہد اکبال صاحب چودری ارشد صاحب محمد نواز شریف صاحب کے تمام دیرینہ ساتھیوں پی پی دو سو دو چیچا وطنی کے شیروں آپ کو محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم آپ کو آپ کی بیٹی اور بہن جس کا آپ نے اس قدر محبت اور شفقت سے استعمال اس آئے استقبال کیا کہ میرا دل ہمیشہ کیلئے جیت لیا اس بیٹی کی طرف سے بھی السلام علیکم چیچا وطنی والوں عید مبارک کیسی گزری عید گھر میں سب خیر ہے نا آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو اور ابھی میں لہور سے چلی انہوں نے مجھے چیچا وطنی والوں نے کہا کہ آٹھ بجے آپ نے جلسہ گاہ پہنچنا ہے کمیں آٹھ بجے کے حساب سے ساڑھے چار بجے لہور سے چلی پانچ بجے میں جی خبریانہ شروع ہو گئی ان کے جلسہ گاہ تو اوور فلو ہو گئی ہے آپ یقین جانو ابھی میں دو دھائی گھنٹے دور تھی اور یہ جلسہ اسی طرح بھرا ہوا تھا تو جتنی بے چینی سے میں نے یہ سفر کاتا مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سفر ختم ہو اور میں آ جاؤں یہاں پر میں آپ لوگوں کی محبتوں کی شکر گزار ہوں میں آپ کی شفقت کی شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ میرے دل سے شکریہ اور اس قدر گرمی میں اس قدر حبس میں جس طرح آپ لوگ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہو آپ کو دونوں ہاتھوں سے مریم نواز کا سلام ابھی آنے سے پہلے میں نواز شریف جب وہ وزیراعظم تھے ان کی چیچا وطنی میں تقریر دیکھ رہی تھی انہوں نے کہا کوئی چیچا وطنی میں ان کا جلسہ تھا جس میں وہ بطور وزیراعظم چیچا وطنی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ چیچا وطنی کا جلسہ آج ایسا ہے کہ جس کو چیچا وطنی کا نہیں پتا آج اس کو چیچا وطنی کا پتا چل گیا ہے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں چیچا وطنی میں ایک اور بات بھی کہی تھی جو تاریخی بات ہے انہوں نے کہا مجھے چیچا وطنی سے محبت ہے چیچا وطنی سے محبت میں اپنی زندگی تک نبھاؤں گا تو چیچا وطنی والوں وہ محبت نواز شریف نے نبھا دی نواز شریف لندن میں اس کی بیٹی چیچا وطنی میں کھڑی ہے تماموں صوبوں کو لایا ہے وہ قریب ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف اور میں نواز شریف صاحب کو جو یہ دیکھ رہے ہوں گے جلسہ لائی میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے چیچا وطنی سے محبت میں بھائی تو ائی چیچا وطنی نے بھی نواز شریف سے محبت میں بھا دی چیچا وطنی والوں آپ کو مبارک ہو کہ جو بلا عمران خان کی صورت میں پاکستان پر نازل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا تھا آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ کے فضل اور شکر سے وہ بلا ٹل گئی ہے وہ جن بہرانوں میں ملکوں کی وہ بہران اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹل گئے ہیں اور نومان لنگڑیال صاحب آپ نے کہا کہ آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو لات مار کر آئے ہیں تو انشاءاللہ چیچا وطنی بھی سترہ جولائے کو لات مار کر ان کو باہر میں کالے گا اور نومان لنگڑیال صاحب آپ کو مبارک ہو چیچا وطنی کا جلسہ چیچا وطنی کا جوش چیچا وطنی کا جذبہ بتا رہا ہے چیچا وطنی کا جہا ہے وہ جو چھتوں پہ لوگ کھڑے ہیں کہ ان کو میری آواز آ رہی ہے نا آپ سب کو میرا سلام میں ایک اور بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ یہ پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب کو جو پیٹرل کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑی یہ کس کی وجہ سے بڑھانی پڑی بار چیچا وطنی والوں اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ فتنہ خان کی وجہ سے ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں میں چیچا وطنی والوں کو ایک بات بتا دوں کہ جتنے مشکل فیصلے ہونے تھے ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آنے والے ہیں اور آج میں آپ کو خوش خبری سنا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف کچھ ہی دیر میں میں یہ تو نہیں بتا سکتی کل یا پرسوں لیکن شہباز شریف صاحب عوام کے لیے بہت بڑے ریلیف کا اعلان کرنے والے انشاءاللہ چیچا وطنی والوں یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے عوامی حکومت کہ پہلے ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچایا اور اب جیسے ہی عالمی منڈی میں پیٹرل کی قیمتیں نیچے گری شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے عوام کو ریلیف دوں گا یہ نہیں کہا کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو میں کیا کروں میں آلو پیاز کا ریٹ پتا کرنے نہیں آیا ہاں چیچا وطنی والوں ہم آلو پیاز کے ریٹ پتا کرنے آئے ہیں اور مہنگائی ہوئی تو گھر میں چھپ کر نہیں بیٹھے نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اپنی بیٹی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ یہ مشکل فیصلہ ہمیں کرنا پڑا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے ابھی کچھ دن پہلے فتنہ خان بھی آیا تھا یہاں پر مجھے پتا چلا کہ چیچا وطنی نے فتنہ خان کو ریجیکٹ کر دیا لیکن بھائی کمال بھی شخص ہے کمال منافق شخص ہے روز میڈیا پر اس کے عمال نامیں کھلتے ہیں اس کی کرپشن کی کارستانیاں کھلتی ہیں لیکن مجال ہے کبھی اس نے مڑ کے جواب دیا ہو مجال ہے اس نے کبھی عوام کی عدالت میں کھڑے ہو کر کوئی اپنی صفائی پیش کی ہو صفائی تو وہ پیش کرتے ہیں جن کا دامن صاف ہو جن کا دامن کرپشن کے داغوں سے بھرا پڑے وہ کیا صفائی دے گا عوام کو اور آج کل پنجاب میں آتا ہے دیڑ گھنٹہ ہمارا سر کھاتا ہے تقریر کرتا ہے گالیاں نکالتا ہے لوگوں کو ناموں سے پکارتا ہے اُلتے سیدھے عورتوں کو جملہ کستا ہے تقریر ختم کرتا ہے اور چلا جاتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جو شخص چار سال حکومت میں رہ کر نکلاو چار سال میں ابھی ابھی آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں میں ابھی اپنی دھائی مہینے کی کارکٹگی کا رپورٹ کارڈ آپ کو پڑھ کر سناؤں گی مگر انسان جالی ہی صحیح چار سال حکمران رہا ہو تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کے پاس چار سال میں چار کام نہ ہوں بتانے کے لیے چار منصوبے نہ ہوں گنوانے کے لیے تو فتنہ خان چار منصوبے چھوڑو ایک ہی عوامی بلائی کا منصوبہ ہمیں بتا دو کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے اس لیے آتا ہے اور گالیاں دے کر چلا جاتا ہے میں اس کا رپورٹ کارڈ میں کھول کے سناتیوں چیچا وطنی والو یہ جب دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے اس نے پانچ وعدے کیے تھے ابھی دیا پانچہ کرتے ہیں ان پانچ وعدوں کا پہلا وعدہ یہ تھا کہ عوام کو ایک کروڑ نوکریہ ملیں گی چیچا وطنی والو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ کیا اس جمع غفیر میں ایک شخص بھی موجود ہے جس کو اس ایک کروڑ نوکری میں سے ایک نوکری بھی ملی نہیں ملی نا الٹا ایک کروڑ سے زیادہ افراد اس کے دورے حکومت میں بے روزگار ہو گئے یہ ہے اس کا وعدہ نمبر ایک اب سنو وعدہ نمبر دو کہتا تھا عوام کو پچاس لاکھ مفت گھر دوں گا چیچا وطنی والو ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا کیا اس مجمع میں اس عوام کے سمنبر میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس کے پچاس لاکھ میں سے ایک گھر بھی ملا تیسرا وعدہ کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کو وزیر آزم ہاؤس کو عوام کے لیے یونیورسٹی بنا دوں گا وہ یونیورسٹی تو نہ بن سکی لیکن اس نے فتنہ خان نے وزیر آزم ہاؤس جو کہ ایک بہت مقدس جگہ ہے کیونکہ وہاں پر آپ کا دمائندہ پیٹھتا ہے اس نے اس وزیر آزم ہاؤس کو اغوا کا اٹھا بنا دیا وہ عورت طیبہ گل جو چیرمن نیب کی ویڈیو لے کر عمران خان سے انصاف مانگنے گئی تھی اس نے وہ ویڈیو اس سے لے لی اور طیبہ گل کو پرائم منسٹر ہاؤس میں دیڑھ مہینہ حب سے بے جامے رکھا اور پھر پرائم منسٹر ہاؤس کو اس نے بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا اس نے چیرمن نیب کو کہا کہ تمہاری ویڈیو میرے پاس آگئی ہے نواز شریف کو سزا دے دو شہباز شریف کو سزا دے دو مریم نواز کو سزا دے دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس نے جس کو وزیر آزم ہاؤس کو اس نے یونیورسٹی بنانی تھی اس کو اس نے بلیک میلنگ کا اڈا بنا کے رکھ دیا بولو شیم اور چوتھا وعدہ بڑا مزے کا وعدہ ہے سننا چیچا وطنی والو چوتھا وعدہ یہ تھا کہ میں نو دن میں اور نو دن میں کرپشن ختم کر کے دکھاؤں گا نو دن میں کرپشن ختم کرنے کا دعویٰ کرنے والے نے اس فتنہ خان نے پاکستان میں کرپشن کا ایک ایسا نیا نظام متعارف کرایا کہ جو ممالک کرپشن میں آگے تھے وہ بھی دنگ رہ گئے پتہ ہے وہ موڈل کیا تھا کرپشن کا دنیا کا پہلا موڈل امران خان نے متعارف کرایا پاکستان میں اور وہ موڈل تھا فرا گوگی بشرا پیرنی موڈل یہ وہ موڈل تھا جس میں فرانٹ وومن نے بھی ایک فرانٹ وومن رکھی ہوئی تھی سنتے جاؤ اور سر آپ کا چکراتہ جائے گا فرا گوگی کو جانتے ہو نا کون ہے گوگی گوگی وہ بچی ہے جو سارا پنجاب لوٹ کر کھا گئی اور گوگی فرا گوگی امران خان کی بیوی بشرا کی فرانٹ وومن تھی بشرا جانتے ہو بشرا بیوی کون ہے بشرا بیوی امران خان کی فرانٹ وومن تھی اور پتہ ہے کہ گوگی کا کھرا کہاں جاتا ہے فرا گوگی کا کھرا بشرا بیوی کے بیٹے ابراہیم مانکہ کے گھر میں جاتا ہے اور ان سب کا کھرا بنی گالا کو منی گالا بنانے والوں کے گھر جاتا ہے نواز شریف نے سی پیک بنایا چائنہ پاکستان اکنامک کوریڈور جس کے نتیجے میں چائنہ سے دھڑا دھڑ انویسمنٹ آئی پاکستان میں کار خانے لگے منصوبے لگے سڑکے بنی موٹر ویز بنی اور ایک منصوبہ ایک یہ منصوبہ ہے جو امران خان نے لگایا ہے اس کا نام ہے جی پیک گوگی پنکی اکنامک کوریڈور اور امران خان کی نہ اہلی سے نہ لائکی سے پاکستان مئیشت وینتی نیتر پر چلی گئی نہیں لیکن ایک ہی منصوبہ تھا جس نے دن رات ترقی کی جو تسلسل سے چلتا رہا پنجاب کے عوام کا خون چوستا رہا اس کا نام ہے جی پیک بولو جی پیک جی پیک کا کیا مطلب ہے گوگی میرے پیچھے بولے گوگی پنکی اکنامک کوریڈور اب پتا چلا کہ چیچا وطنی میں کوئی سڑک کیوں نہیں بنی اب پتا چلا کہ چیچا وطنی میں کوئی اسپتال کیوں نہیں بنا اب پتا چلا کہ چیچا وطنی کے اندر کوئی سکول کالیج یونیورسٹی کیوں نہیں بنی اس لیے کہ یہ پنجاب دشمن فتنہ خان عوام کا پنجاب کے عوام کا حق اور خون چوز چوز کر فرق ہوگی اور مانکہ خاندان کو کھلاتا رہا میرے پنجاب کے بچے غریب ہو گئے پاکستان کے نوجوان غریب ہو گئے اور پشرا پیرنی کے بچے راتوں رات اور اب پتی ہو گئے فتنہ خان نواز شریف کے لگائے ہوئے سوبوں پر منصوبوں کے اوپر اپنی تختیاں لگاتا رہا اور اس نے ایک ہی چیز پر اپنی تختی لگائی وہ ہے توشا خانہ کونسا منصوبہ پاکستان کا پہلا حکمران ہے جی چاوٹنی والوں جو ریاست پاکستان کو ملے ہوئے توفوں کو بیج بیج کر پیسہ بناتا رہا پہلا حکمران ہے جس نے توشا خانہ اور بیت المال کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا میں اور یہ جو دونوں خواتین رکھی ہوئی تھی نا پنکی پیل می اور یہ جو فرق ہوگی یہ ہیروں کی انگوٹھیا رشوت میں لے کر لوگوں کی فائلوں پر امران خان سے دستخط کرایا کرتی تھی اس طرح پنجاب کے عوام کا استحسان ہوا ہے بولو اس سے بڑا پنجاب کا دشمن ہے کوئی تو کیا پنجاب کے عوام اس کو ووٹ دیں گے بولو پنجاب دشمن امران خان آواز نہیں آئی میں بولتی ہوں پنجاب دشمن آپ بولو امران خان پنجاب دشمن پنجاب دشمن اسی لیے روتا پھر رہا ہے کہ دھانگلی ہونے والی ہے ادھر بھی رو رہا ہے چیخیں مار رہا ہے دھانگلی نہیں ہونے والی اس کو پتا چل گیا ہے کہ پنجاب اس کو ووٹ دینے والا نہیں اس کو پتا چل گیا ہے کہ پنجاب کو پتا چل گیا ہے کہ گوگی کو اور پنکی پیرنی کو ووٹ نہیں دینا سازشوں کا رہنا روتا رہتا ہے اس سے پوچھو کہ جتنی سازشیں کبھی تم نے کی ہیں ان سب کا حساب کتاب تو ابھی باقی ہے اور حساب ہوگا انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کو یہ سمجھ رہے کہ حکومت اس کو کچھ نہیں کہے گی چیچا وطنی والوں آج آپ کو بتا رہی ہوں دیکھتے جاؤ انشاءاللہ اس کو عوام کی چوری ہم بکشنے والے نہیں اور دیکھو ایک اور ایک اور بے حسی دیکھو حمزہ شہباز نے اعلان کیا کہ پنجاب کے غریب عوام کو جن کا جو بجلی کا استعمال ہے وہ سو یونٹ سے کم ہے ان کو آج کے بعد انشاءاللہ تعالی فری بجلی ملے گی حمزہ نے کہا کہ جو سو یونٹ سے کم استعمال کرتا ہے اس کو آئندہ بجلی کا بل نہیں آئے گا اور جب وہ دفتر جائے گا بل لینے کے لیے تو چیچا وطنی والوں اس کے بل پر لکھا ہوگا کہ آپ کا بل حکومت پنجاب نے ادام کر دیا ہے لیکن کتنا بد نصیب آدمی ہے جیسے ہی حمزہ نے پنجاب کے عوام کو فری بجلی دینے کا فیصلہ کیا یہ بے حص آدمی دوڑا گیا اور عدالت کو کہتا ہے کہ مسلم لیگ نون کو فری بجلی دینے سے روکا جائے مجھے بتاؤ کبھی اتنا بڑا عوام کا دشمن دیکھا ہے کیا ہے غریب کے گھر کا اگر پنکھا اور لائٹ اور فریج جل جائے گی عمران قان تمہیں کیا تکلیف ہے عوام کو ریلیف ملتا ہے پنجاب کے عوام کو ریلیف ملتا ہے تو فتنہ خان کو تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی تکلیف میں رکھے او ظالم انسان رحم کرو پنجابیوں پر ان کو ان کی فری بجلی مل لے دو کوئی بات نہیں جیچا بندی والو سترہ جولائی تک اگر انہوں نے روک بھی دی ہے تو جیسے ہی سترہ جولائی کا الیکشن ہوگا اگلے دن سے انشاءاللہ پاکستان پنجاب کے عوام کو فری بجلی ملے گی اتنا پتھر دل لیڈر میں نے کبھی نہیں دیکھا پنجاب کے عوام کو اچھی سواری ملتی ہے تو یہ اس کو جنگلہ بیس کہتا ہے پنجاب کے عوام کو فری بجلی ملتی ہے تو اس کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے تو یاد رکھو فترہ خان پنجاب تمہیں مصرد کر دے گا انشاءاللہ پنجاب میں پنکی پیرنی کا کالا جادو نہیں چلنے والا اور ایک اور بات ابھی کل قربانی ہوئے ہوئے نا پچھلے چار سال قربانی جب ہوتی تھی تو آلائشیں دو دو ہفتے سڑکوں اور محلوں اور گلیوں میں پڑی رہتی تھی ان کی جو بدبوت ہی اس سے گلیوں محلوں سے گزرا نہیں جاتا تھا کوئی حکومت نام کی چیز نہیں تھی لیکن شاب باش حمزہ شہباز تمہاری بڑی بہن اور چیچا وطنی کے عوام تمہیں شاب باش دیتے حمزہ کہ تم نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پنجاب کی گلیاں اور یہ جو آلائشیں پنجاب کے بہار سے پنجاب میں آ کر تافن پھیلا رہی ہیں انشاءاللہ تانہ ان آلائشوں سے بھی سترہ جولائے کو نجات ملے گی پنجاب کو میں یہ ہوتی ہے حکومت یہ ہوتے عوام کی خدمت اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر نواز شریف لے کر آیا لایا تھا نا تو نواز شریف کو اب بھی شہباز شریف کو اب بھی نوڈ شیڈنگ ختم کرنی آتی ہے ختم کی تھی اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تانہ مہنگائی ختم کی تھی کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تانہ ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا تھا ڈال کر دکھائیں گے انشاءاللہ تانہ ملک کو بہرانوں سے نکالا تھا نکال کر دکھائیں گے انشاءاللہ تانہ چیچا وطنی والو شیر پر بھروسہ رکھنا نواز شریف پر بھروسہ رکھنا شہباز شریف پر بھروسہ رکھنا میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ ایک منٹ ہم سکون سے نئی بیٹھیں گے جب تک آپ کی زندگیوں میں سکون کو واپس نہ لے آئیں تو مجھے بتا دو مجھے بتا دو کہ سترہ جولائے کو چیچا وطنی سے کیا آواز آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ سترہ جولائے کو اللہ تعالیٰ پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو زبردست فتح عطا فرمائے گا میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں میرے ساتھ مل کے چار پانچ نعرے لگا دو مجھے یہ بھی پتا چلائے کہ یہاں زچہ بچہ ہسپٹل کی ضرورت ہے تو میں انشاء اللہ تعالیٰ وزیراعظم صاحب سے اور حمزہ سے یہ کہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پر زچہ بچہ ہسپٹال بنایا جائے آخر میں میرے ساتھ نانا لگا دو چیچا وطنی زندہ باد شہباز شریف نوے موڑ نواز شریف اور پاکستان کا ایسا نعرہ لگنا چاہیے کہ یہ درو دیوار گون جائیں پاکستان چیچا وطنی والوں ہستے رہا ہوتے وستے رہا ہوتے عباد رہا ہوتے خوش رہا ہوتے اللہ حافظ اللہ حافظ